موسیقی ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے تھے ہم جو کرپشن جو ٹی کا لگایا جا رہا ہے کرپشن کر کے بینکز پہلے کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں ایکانومی کے ساتھ تو وہ جو کھلوار ہو رہا ہے یعنی کچھ چند اکیس ٹوٹل بینک آئی تنک بیز یا اکیس وہ اپنے لیے کمارے ہیں اور باقی گورنمنٹ شاید اس میں کوئی حصے دار ہو اس میں ہم بات کریں گے لیکن بات کرنے کا صرف صرف میں جو جس پہ پیٹتا ہوں ہمیشہ کرپشن جڑ ہے کھوکھلا کر گئی ہمارے کنٹری کو لینن کے بارے میں ابھی ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ وہ بھی یہ کر رہا تھا کہ بینکز ایک وقت آئ گا کہ یہ لوٹ مار ہوگا اور یہ دو تین صدیوں پہلے کی دوڑکٹر بات ہے اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ اتنی بڑی رقم جنسی ہے چودہ سپچاس ارب روپے ہڈپ کر لیے گئے اور گورنمنٹ کے اوپر اس کی جون نہیں دیں گی اس کی کیا رہی سنو سکتی ہے کیا گورنمنٹ اس میں ہی صدار سر آپ کا جو ہیں فینیس منسٹر انہوں نے خود ہی یہ کہا ہے کہ چار ارب روپے انہوں نے اپنے بیٹے کو کرزہ حسنہ کسی بینک نے دیا ہے جی 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 کرزہ حسنہ تا مطلب بھی آپ کو پتا ہے کس کو ملتا ہے آپ کو پتا ہے تو جس بینک نے نہیں کرزہ حسنہ چار ارب نہیں ہوتا جی یعنی وہ تو مل گیا کسی کو دینا کسی غریب آدمی کو تو غریب آدمی ہے نا تو چار ہزار چار لاکھ دیدی اپنا کام چلائے اتنے پیسے کے برعکس مراتیں تو ملتی ہیں بلکہ ٹھیک اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے محبوب الحق ایک واحد اکانومس تھا جو آپ کا فانس منسٹر آیا اس کے بعد سب بینکر تھے اور مشرف کی حکومت میں تو پرائیو منسٹر بھی بینکر تھا مہین قریشی بھی بینکر تھا تو ایک ہی شعبے کو نوازہ گیا ہے اس ملک میں وہ بینک ہے اور پھر جو مزیدار بات یہ ہے کہ جب بینکنگ کریسز آیا دنیا کا فانسل کرائیسز دو ہزار آٹھ نو میں تو آپ کا پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کے بینک منافع میں گئے خسارے میں نہیں گئے جب دنیا کے بڑے بڑے بینک خسارے میں گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بینکنگ کرائیسز میں جب ساری دنیا نے اپنا شرح سود کاٹ کے 0.1% 0.5% کر دیا پاکستان نے اپنا شرح سود بڑھا کے 15% کر دیا بینکوں کو نواز نہ تھا اور طیقت کس کو لگا حوام کو ٹیکس پیر کو ملے آ رہا نا یہ ٹیکس پیر ایک اس کو ہم کورپیٹ مس گورننس کہتے ہیں اور وہ ہوتی اس وقت ہے جب حکومت اس کے ساتھ ملتی ہے وہ ہوتی اس وقت ہے جب آپ کی ترانسپرینسی نہیں ہوتی وہ ہوتی اس وقت ہے جب آپ کی پولیٹیکل اکا fooledنٹی بھی نہیں ہوتی administrative accountability بھی نہیں ہوتی financial accountability بھی نہیں ہوتی اور administrative accountability اور اس ملک میں یہ ساری نہیں ہے خان صاحب چودہ سو پچاس عرب کی گندم کی کتنی بوری آتی ہیں حاصل ہیں آپ جواب دیں یہ تو کلپویشن کروں گا تو میں بتاؤں گا یعنی کسی پچاسی آ جاتی ہے پانچ ہزار روپے کی ایک بوری ہے جی باسمتی چاہول کی ایک بوری چالیس من کی پانچ ہزار چار ہزار چھسو کچھ کی ہے کافی بوری ہیں آ جاتی تو خود ہی اس کو پانچ ہزار روپے تقسیم کر لیں تو وہ پیسے لا گئے وہ بوری ہیں اتنی آپ کے پیر بندم نہیں ہوگی جتنے ناکسہ ملک کی ترقی میں بینکوں کا ہمیشہ اہم کردار رہا ہے یہاں یہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں ہمارے ہاں تجھے تنزلی ہو رہی ہے کہ اس کی بینک فیل وقت تو بڑی ترقی کی طرف جا رہے ہیں لیکن ملکی ترقی میں تو ہم جو صاحب وہ بینک ہمیشہ اہم کردار کرتے ہیں جہاں بھی خوبانہ خاص تھا کوئی پرابلم آتی بینکس فیور کرتے ہیں اب کومنٹس ہمیشہ بجٹ خسائلے میں جاتی ہیں چاہ رہی ہوتی یہ کومنٹس ہتنی بھی ہیں اور وہ بینکس سے لون لیتی ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ ملکی ترقی تنزلی کی طرف چلی ہے ہم اس کو سٹیٹ کیپلزم کہتے ہیں یہ حکومتی ادارے اہلکار زیادہ تر مگر پولٹیکل لیڈرشپ بھی اور آپ یہ یاد رکھئے گا کہ پاکستان میں آج سے زیادہ وقت میں ڈیموکریٹک حکومت نہیں رہی تو آسان ہوتا ہے یہ رشتے بنانا جس کو آپ کرپشن کہتے ہیں تیرمن نیب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سٹیٹ بینک میں اتنے ہزار یا اتنے سو عرب کی روز کرپشن ہوتی بارہ آزار تھے میرے خالے تو اتنے عرب کی کرپشن ہوتی تو اس وقت نہیں تو ان کو پتا تھا کہ سٹیٹ بینک کر رہے ہیں سٹیٹ بینک کون ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے کسی کو 0.01% جو شرح سود پر دے کرزا اور کیوں کیا پیسہ ہی عوام کا لے ہم یہ سمجھ یعنی اگر عوام سے لینا ہو تو ان سے لیں 14% 18% کہ پیسہ کا کاروبار صرف اور صرف پارلمنٹ کے تھو جاتا ہے حکومت لے یا حکومت دے وہ سٹیٹ بینک کے تھو ہو یا فینانس منسٹری کے سوئے ہو یا کسی اور ادارے کے تھو ہو یا پنجاب گورنمنٹ ہو لینا اور دینا عوامی نوائن دے وہ اچھے یا برے ایک بات کی بات ہے مگر ان کے تھو پارلمنٹ کیونکہ پھر شفافتی اتاتی ہے پھر بحث ہوتی ہے پھر کوئی نہ کوئی ایک دو بندے بھی اپوزیشن کے سوال اٹھا سکتے ہیں جس نے اب تک پی آئی اے کے نیچکاری پہ رکھ دیا گیا ہے شور مچا ہے ہر کاروبار جو جس جو حکومت کے ساتھ بندہ ہوئے ہیں وہ پارلمنٹ کے طرح ہو گیا یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی یا اٹلیسٹ سٹریم لائن ہو جائیں گی کم ہو جائیں گی مگر جب آپ ایس ڈیریکٹرز آف سٹیٹ بینک یا ڈیریکٹرز آف کسی بھی ادارہ سٹیل مل یا کچھ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کس سے پیسہ لینا اور کس کو دینا ہے تو عوام کا پیسہ ہے ٹیکسپیئر کا پیسہ ہے شیئر ہولڈر کا پیسہ ہے سٹیک ہولڈر کا پیسہ ہے تو کارپیٹ گورننس کے دنیا نے اسگل بنائے ہیں وہ اسی لیے بنائے ہیں کہ پھر یہ ڈوپتے ہیں یہ سارے کے سارے ادارے اور اس کے ساتھ قومیں اور زیادہ نقصان میں جاتی ہیں ادارے تو بالکل ترقی میں ہیں نقصان میں تو کون ہیں نہیں ادارے نہیں ہیں ترقی میں اس کو ڈریریکٹرز ترقی میں ہوں بینکس بینکس ادارے ہیں یہ بھی ادارے ہیں میرانوں مگر پوائنٹ یہ ہے سرکی نہیں ہے وہ لیکن ترقیمیں تو یہ عوام کی جو اس میں پیسے لگائے بیٹھا ہے وہ ترقی میں نہیں ہیں اصل مالک تو وہ ہیں نا جی اس کے پیسے کی بھی جنہوں نے پیسہ رکھا ہے اور اس اداروں کے بھی اداروں کی کار کردگیاں سامنے آئیں یو بیل ایچ بیل اور جو کاسب بینک ہے ان کی پورسرار اور جو متنازہ فروغ تو یہ اس پر کیا کہیں گے آپ جی بالکل کرپشن ہے بالکل میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر وہ کام جو ٹرانسپیرنسی سے نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کالا دھن ہوگا کیا ہوگا مثلا آپ کے خیال میں کہ وہ کالا کیا تھا دیکھیں میں آپ کو ایک کہنے لگاؤں کچھ آپ نے کیونکہ دکسپ آپ نے بڑا کچھ کھل کر نہیں آ رہا ہے آپ نے آپ کو آنے لگاؤں آپ نے آنے لگاؤں آپ پڑھاتے ہیں آپ پہ سٹوڈنٹس بھی آپ کو یہ کہیں گے آپ نے وہاں پہ ہائیڈ کی چیزیں نہیں ہائیڈ میں کچھ نہیں کر رہا مجھے نہیں کر رہا بات یہ ہے اب آپ چھپا رہے ہیں نہیں دیکھیں آپ میں نام لوں گا میں نے اچ بی ایس اور ارکاس پہ کہا میں نے میں سننے لیں نا ابھی آپ نے ایک وائٹنر سکیم دی وہ اس لیے نہیں دی کہ کاروباری لوگ اس میں آکے وائٹ کر جائیں وہ اس لیے دیئے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان بینک خریدنے ہیں یہ پی آئی اے خریدنا ہے وہ لوگ اپنا پیسہ وائٹ کر لیں جو اس حکومت سے ہی لوٹا ہوا یا پچھلی حکومت سے لوٹا ہوا یہ اس لیے پچھلی حکومت اور پھر ان کے پاس وہ وائٹ پیسہ انہی اداروں کو خریدنے کے لیے ہے اور نیچرلی جب آپ یہ دیتے ہیں مرات تو اس کی مرات آپ کی جیب میں بھی کچھ جاتی ہے اور یہ ہے وہ سارا جس کو انڈر ڈی ٹیبل ریلیشنشپ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے حکمران ہمارے ایڈنسٹریٹرز ہمارے اداروں کے وہ ڈیریکٹرز جو بغیر شفافیت کے ڈیریکٹرز لگا دیے گئے ہیں اور ہمارے بینکوں کے بڑے بڑے اعمالکان یہ سب ایک جوک ایک ٹولہ ہے سٹیٹ بینک تو ٹھیک مانتے ہیں کہ سٹیٹ بینک کے ساتھ تو ان کا چونکہ وہ توجہ کرتا ہے وہ پیرکل پجابی میں کہتے ہیں رکھ ہی بٹھا ہے عوام کے پیسوں کی اور باقی دیکھ رہے شفافی عوام کے پیسوں کی راکھی نہیں کر رہا سٹیٹ بینک نہیں کر رہا نا نہیں وہ صرف حکومت بلکہ مزید کی بات ہے کہ ہم تھیوری میں یہ سمجھتے ہیں کہ سٹیٹ بینک ایک کامٹر نیریٹیو ہے آپ کی فیننس منسٹری کا یہاں سٹیٹ بینک اور فیننس منسٹری کا ایک ہی ڈیریکشن میں پالیسی ہے کبھی بھی فسکل پالیسی اور مونٹری پالیسی ایک ہی ڈیریکشن میں نہیں جاتی وہ ایک دوسرے خلاف جاتی ہیں تاکہ سٹیبلیٹ یہ ہو یہاں یہ سپیچ موجود ہے فیننس منسٹری کی بجٹ سپیچ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سٹیٹ بینک اور جو ہے فیننس منسٹری کی ڈیریکشن میں اپنے کام کر رہا ہے سٹیٹ بینک کا کام جو ہے وہ ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے فسکل اور مونٹری میں سٹیٹ بینک کا ہے کہ یہ بینک جو ہیں یہ چلیں بھی اور اس کے ساتھ عوام کا پیسہ نہ کھا جائیں مگر اگر یہ سارا کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے تو ایم سوری سٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ ایڈمسٹریٹر کیوں ہے وہ پرموٹ کیوں ہو ہے پولٹیکل اپنٹیز سے پہلے شاید کاردار صاحب تھے وہ تین چار سے مہینے میں ہی چپ کر کے ریزائن کر کے آگے آج بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ نہیں جواب دیتے کہ ہوا کیا کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیپٹلسٹ ایکانومی کا شخصہ نظر ہے یہ تھوڑا سا بات یہ ہے کہ کرپشن سے تو کیپٹلس ایکانومی بھی نہیں چلتی نہیں چلتی سریعہ میرے لیٹس بھی فیس اٹ کہ جب کرپشن ناصور ہوتا ہے کرپشن آپ کو سب سٹینڈڈ پرادکس دیتا ہے کرپشن آپ زیادہ پیسے دیتے ہیں اور کم کیپٹلس ایکانومی کہتی ہے کمپیٹیشن میں آو کوالٹی پرادکس دو اور کم قیمت پر دو یہاں الٹا ہے تو میں تو یہ اور لیوی پہ یہ یہ اسی لئے میں نے لفظ امپیریلزم بولا تھا کیپٹلزم نہیں بولا تھا کہ یہاں حکمرانی ہے فنانشل سیکٹر کی جو بینکس ہیں اور اٹھ کا قط جوڑ ہے حکومتوں کے ساتھ ساری حکومتوں کے ساتھ آپ کے مہین کوریشی صاحب بینکر تھے جو یہاں آئے ایس پرائیم منسٹر آپ کے شاکت عزیز بینکر تھے جو یہاں آئے پرائیم منسٹر دونوں بیگ اٹھا کے واپس چلے گئے آپ کے جو جتنے بھی فنانشل منسٹرز آئے ہیں محبوب الحق کے علاوہ جو ایکانومس تھے اور ان کے علاوہ جو بزنسمن ہیں باقی سارے کے سارے بینکر تھے تو سارا کا سارا فائدہ صرف بینکر آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے تھے جو آج بہت بڑے بینکس کے مالک ہیں کبھی کچھ بھی نہیں ہوا کرتے تھے اس ملک میں بہت سارے لوگ ہیں جو کبھی کچھ نہیں ہوا کرتے تھے اور آج اس ملک کے ملک اور کوئی بھی میں لینن کی ایک اور آپ کو سٹیٹپنٹ دے دوں کہ بہائنڈ ایوری ریچنس ان کیپٹلزم دیرز اکرائیم اور کرپشن سے بڑا کرائیم کیا ہوتا ہے آپ تو یہاں تو یہ کرپشن کرائیم نہیں ہے اس ملک میں لاز بدلنے کی ضرورت ہے انڈونیزیان میں تو جب وہ سوہارتوں تھے تو انہوں نے کرپشن کو لیگل کر دیا تھا کہ اتنے پیسے ٹیکس دے دو پیسہ آپ کا وائٹ ہو جائے گا آپ نے بھی کر دیا کہ ایک پرسنٹ ٹیکس دے دو آپ کا وائٹ ہو جائے گا تو جب آپ حکومتیں لیگل کرتی ہیں تو ان کو نہیں پتا کہ چور کو آپ ہیلپ کر رہے ہیں اور وہ چھوٹا چور نہیں ہوتا وہ یہی ہوتے ہیں پروفیسر صاحب میں خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے نہیں کیونکہ خان صاحب بڑی پولائٹ اردو بولتے ہیں جو خاندان کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ یا نانا ابو ہوتا ہے یا دادا ابو سارے فیصلے وہ کرتے ہیں جو پارلیمنٹ ہے یہ پورے پاکستان کا نانا ابو ہے یا دادا ابو ہے مجھے یہ باس ہمینیاری پارلیمنٹ میں جو کچھ لوگ ہیں وہ کسی کے باپ باپ ہی ہیں کسی کے بیٹے بھی ہیں کسی کے نانا بھی ہیں کسی کے دادا بھی ہیں تم پوچھنا کہ جاتے ہو پوچھنا یہی چاہ رہا ہوں کہ سارے فیصلے وہ کر رہی ہے بل شوکت عزیز صاحب اور مہین قریشی صاحب اتنے اتنے اچھے ٹیکے لگاتے تھے پیٹ درد ہو رہا تھا تو وہ سردرد کا ٹیکہ لگا کے اپنا بیک پکڑ کے چلے گئے وہ تو آئے ہی انٹیرم گورنمنٹ میں یا مشرف ملٹری حکومت میں مگر یہ جو بڑڈ سپیٹ ابھی ہوئی تھی چھ مہینے پہلے اس میں چالیس فیصل پارلیمنٹیرینز اس کا حصہ ہی نہیں بنے اس کا انہوں نے اب سوال بھی نہیں پوچھا ایک سو پیسٹھ بندے تو پوری اس ٹرینیور میں بولے تک نہیں جی میں یہی کہہ رہا ہوں انہیں پتہ نہیں ہے تو وہ پھر اپنی قوم کے ساتھ وہ بھی تو کرپشن کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ سر میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہ چیز جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ اس لیے بیٹھیں کہ وہ کسی کا انٹرسٹ تو پھر یہ عوام یہ پھر کیوں انہیں نہیں پتا کہ ہم کس کو منتخب کر رہے ہیں شاید جس ملک میں ناخواندگی پچاس فیصد کے قریب ہو جس ملک میں غربت اسی فیصد کے قریب ہو جس ملک میں بے بسیاں اس سے زیادہ ہوں ایٹی نائنٹی فیصد لوگ جو ہیں امپاورڈی نہ ہوں میں ابھی بات کروں گا جی وہاں ان کے نمائندے کتنے ہیں ناظرین وقت تو ایک بریکہ اور پھر اسی پر بات جائی رہے گی حاضر ہوتے ایک بریک کے بعد ٹھیک ای بریک